موسیقی 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 ارسان ناظرین اکرام آج ہم جو انٹرویو آپ کے سامنے لے رہے ہیں میں تعرف قرآنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ آمر خان صاحب میں صرف ڈیپٹی چیئرمنٹ ایم کی ایم کے دیکھیں ان کی سٹرگل کراچی کے لیے اور وہاں کے مسائل کے لیے ایک بڑی لمبی سٹرگل ہے یہ افاقمت کے ساتھ مل کر بھی انہوں نے سٹرگل کی واپس پارٹی میں آئے اور اس وقت سے اتنی ان کی کم از کم شہرت تھی کہ واپس آنے کے باب جود اب یہ پارٹی کے نمبر دو رہنما ہیں اور بہت سے کام ایسے ہیں جس میں یہ پیش پیش ہوا کرتے ہیں انہی کو کرنا پڑتے ہیں میرا ان سے رابطہ اس زمانے سے ہے جب میں کراچی میں تھا میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے حلوس کے ساتھ کام کرتے دیکھا ہے اور اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرتے دیکھا ہے ان کا کوئی ایسا ایمج بھی نہیں تھا جیسا اس زمانے میں تحریک ایمکی ایم کے بہت سے قائدین کے بارے میں بہت سے باتیں کہی جاتی تھی ان کا ایمج اس کے مقابلے میں ایک ذرا سنجیدہ اور بردبار سیحصدان کا تھا آج انہوں نے بڑی مہربانی کی بڑی مسروفیت کے باوجود کراچی میں جبکہ ابھی حتمی فیصلہ ہونا ہے یہ حوال ساتھ موجود ہیں میں ان سے جو بات کرنا چاہتا ہوں اس سے بہت سی باتیں ہوں گی پہلا سوال تو مغرب میں یہی پوچھوں گا کہ آن پہنچی ہے امتہاں کی گھڑی کچھ فیصلہ کر لو کیا فیصلہ کیا آپ نے اسلام علیکم عامر خان صاحب جی والیکم اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا جی سب سے مشکل فیصلہ تو یہی ہے سوال یہی ہے کہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا میرے صاحب پہلے تو سب سے مشکل سوال ہے مجھے معلوم ہے سب سے پہلے پوچھ رہا ہوں نہیں میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں لیکن جو آپ نے میرا تعرف کرایا میں اس میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ نے جو الفاظ ادا کی ہے امکی ام کے دو نمبر رہنوائے تو بہرمانی دوسرے نمبر کے کہنے سے دوسرے نمبر یہ بڑا عجیب ہوگا میں بھی لاہور آگیا ہوں بلکہ ٹھیک آپ نے کہا یہ بلکہ آپ کا عزاز ہے کہ جانے والوں کو عموماً دوسر پارٹی استانی سے ایکسپٹ نہیں کرتی آپ نے وہاں بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا مجھے اچھی طرح معلوم ہے اور جس طرح آپ نے سٹرگل کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس وقت بھی آپ سے رابطہ تھا واپس آنے کے بعد بھی جس طرح آپ سٹرگل کر رہے ہیں پارٹی نے نہ صرف یہ کہ آپ کو اون کیا بلکہ آپ کو ممتاز ترین مرتبے پر فائز کیا اور اس وقت پارٹی بھی آپ کا اعترام کرتی ہے اور بہت سے دوسری پارٹی کے لوگ بھی آپ کو اعترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے میں نے تیزی میں شاید لفظ مکرا کہہ دیا ہوگا آپ نے اچھا کیا کس رہا کر دی میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں اپنے دوستوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج یہ عہدہ دیا یا یہ مقام دیا ہے ساتھیوں نے میرے دل سے مجھے اپنے ساتھ گلے لگایا ہے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور جہاں تک آج کی صورتحال ہے جو موجودہ ایک سیاسی کشمکشتی چل رہی ہے اور اس میں ایمکی ایم سے بھی تمام پارٹیز جو ہے وہ رابطہ کر رہی ہیں ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں تو ہر میڈیا کے دوست ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ ایمکی ایم نے کیا فیصلہ کیا میر صاحب یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اتنا ہمارے دوست سمجھ رہے ہیں یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اور اس کو کسی بھی جذباتی انداز میں اور جلد بازی میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اسی لیے اس میں تاخیر بھی ہو رہی ہے اور ہم پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا جے یو آئی فضل رمان صاحب ہو یا حکومتی سطح سے جو بھی ہم سے رابطے ہو رہے ہیں ہم سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور سارے آپشنز کو ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے اور تاحال ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے ایک ایشو آیا ہے ایک کانسٹیوشنل ایک آپشن ہے کہ نو کانفیڈنس موف کیا جائے اور نو کانفیڈنس میں تمام پارٹیز اپنی اپنی طرف سے کوششیں کرتی ہیں کہ ان کے پاس تعداد زیادہ ہو ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور ہم جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا سفر جو ہمارا جس طرف جاری ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں اس میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو نائنصافیاں ہوئی ہیں اور آپ خود کراچی رہے ہیں آپ نے خود شہر کی تباہی و بربادی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور آپ جاتے بھی رہے ہیں وہ شہر جو پورے پاکستان کو اتنے بدترین حالات میں بھی آج بھی 65 سے 70 فیصد ریبنیو جمع کراتا ہے قومی خزانے میں اور اس شہر کو جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے پچھلے کئی دھائیوں سے چاہے اس میں مسلم لیڈ نون کی حکومت رہی ہو ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں پیپس پارٹی کی رہی ہو ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں اور اب پچھلے تقریباً ساڑھے تین پونے چار سال سے ہم پیپس پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم حکومت کا حصہ ہیں مجھے یہاں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس عرصے میں جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو نظر انداز کرنا یا اگر ہم پرسنٹیج نکالیں پچھلی دو حکومت ہوگی تو اس میں پی ٹی آئی نے ہمیں ایساچ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا ہے اگر فائدہ بھی نہیں پہنچا ہے تو کوئی بڑا نقصان بھی نہیں دیا ہے ماں سبا اس کے کہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں ہماری چودہ سیٹیں جو ہماری اس میں سے کم اچ کم دس گیارہ سیٹیں تو ایسی تھیں جو ہم جیت چکے تھے ان سیٹوں کے نتائج تبدیل ہوئے اور وہ ہماری سیٹیں ہم سے جس طرح بھی لے لی گئیں جس پر ہمارے ہمیشہ سے تحفظات رہے ہیں لیکن اس بہت مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نو کانفیڈنس کی صورت میں کوئی بھی سیچویشن بنتی ہے چاہے اپوزیشن کامیاب ہو چاہے پی ٹی آئی اپنی حکومت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو تو ہمارے لیے تو بڑی ٹرکی اپوزیشن ہے کہ ہم ایسا کیا فیصلہ کریں کہ جس سے ہمارے لوگوں کی کوئی داد رسی ہو سکے ہمارے شہر کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھا جا سکے آپ کے سامنے ہے کراچی شہر کی سڑکوں کی حالت آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے وہاں کے تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے آپ کے سامنے وہاں پر پانی کا جو بہران ہے وہاں پر بیروزگاری کا بسلہ آپ کے سامنے ہے وہاں پر ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہاں پر آپ کے سامنے ہے آپ کسی ادارے کے اندر چلے جائیں جو شہر میں بسنے والے لوگ ہیں میں نہیں کہتا کہ مہاجر خالی میں یہ کہتا ہوں کہ اربن سندھ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں چاہے اردو بولنے والے ہوں یا پنجابی سپیکنگ ہوں چاہے پختون ہوں چاہے بلوچی ہوں یا سندھی ہوں کیا سندھ کے شہروں کے اندر رہنے والے لوگوں کا حق نہیں ہے آپ کسی ادارے کے اندر چلے جائیں آپ پولس میں چلے جائیں آپ کو سوائے ایک لسانی قومیت کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا آدمی نہیں ملے گا آپ جوڈیشیری میں چلے جائیں آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا سندھ سیکٹریٹ جو ہے وہ سندھی سیکٹریٹ بنا ہوا ہے آپ کو کہ ایک آدمی نہیں ملے گا آپ کو بیروپیسی میں چلے جائیں میں نے ایٹی فور میں سندھ کے شہری علاقوں میں غوثلی شاہ کو یہ کہا تھا سب کے سامنے ایڈیٹروں کے سامنے میں کہ سندھ سیکٹریٹ میں اردو بولنے والا مجھے ملتا نہیں ہے یعنی اردو میں بات ہی نہیں کی جاتی یہ کراکی میں کیسے عبور کریں گے یہ دوسروں کی بات نہیں ہے جب غوثلی شاہ وہاں کو برانتے ہیں اس وقت میں نے ان سے یہ بات کی تھی میں نے تو اس کی کہ کوئی بھی ہو جائے مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت تو صورتحال اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے میر صاحب اگر کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر اگمارا کوئی سندھی بھائی اور سندھی گولنے والا کوئی افسر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے نیچے کے سطاف کو اردو میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے وہ لیں سندھی میں بات کرنا ہے تو اندر آگے بات کرو تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس سے پاکستان کی جو بقا ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہم ہر سیاسی پارٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو برابری کی بنیاد پر اور میرٹ کے اوپر دیکھنا چاہیے سندھی بولنے والا بھائی امارا گر آتا ہے تو اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے اگر اردو بولنے والے کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے اس کو حق دینا چاہیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے تین چار ماہ سے جو سندھ کے اندر بلدیاتی بل پاس کرایا گیا تھا جس کو ہم نے کالا قانون بھی کہا اور ہم نے اس کے اوپر بڑا احتجاج بھی کیا پریس کانفرنسز کی ہم نے ریلیاں نکالی مظاہرے کیے اور پھر سی ایم ہاؤس کے اوپر بھی ہم ایک مظاہرہ کرنے گئے اور وہاں پر ہم اپنے مطالبات پیش کرنے گئے تھے کوئی لڑنے تھوڑی گئے تھے کوئی ہم سندھ سی ایم ہاؤس پر قبضہ کرنے تھوڑی گئے تھے اور ہم نے اس وقت بھی جب وہاں موجود تھے ہم نے سندھ حکومت کے جو نمائندے تھے مرتضی وحاب صاحب اور بیگر لوگ ہم سے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے ہم نے ان سے اس وقت بھی کہا کہ آپ آئیے باہر آ کر بات کیجئے ہمارے لوگوں کو ساتھ اندر جا کر آپ بیٹھ کے کہیں نگوسیشن کیجئے اور اس کے اوپر مذاقرات کر کے اس کا کوئی حل نکالی ہے اب یہ بات کی چلی رہی تھی کہ ایک دم جو پولس کی طرف سے جو دھاوہ بولا گیا خواتین جو معصوم بچے جن کے گودوں میں شیر خوار بچے تھے ان پر جس طرح بربریت اور لاتھی چارج اور آسو گیس کے شیل برسائے گئے اے منتخب نمائندوں کو زمین پر گھسیٹ کے لے جایا گیا یہ سارے مطالبات ہی تو رکھنے گئے تھے اب اس وقت صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ پیپولز پارٹی ان مطالبات کو سننے پر تیار ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھیں بات کرتے ہیں اور آگے فیچر میں جو ہے وہ آگے چیزوں کو کس طرح سیدھا کیا جا سکتا ہے صحیح کیا جا سکتا ہے اس شہر کی بہتری کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوئے ہیں ہم اسی وجہ سے ان سے بات بھی کر رہے ہیں اور نو کانفیڈنس کا مسئلہ آپ ایک لبے کے لیے الگ رکھیں ہم کہتے ہیں کہ جو تباہی و بربادی ہے اس کے اندر کیا بہتری لائی جا سکتی ہے وہاں کے شہری علاقوں کے اندر کس طرح امپروومنٹ کی جا سکتی ہے وہاں کی جو بیروزگاری ہے جو لوگ نوکریاں نہیں جن کو مل رہی ہیں ان کا بھی کوئی حق ہے اگر وہ سننے کو تیار ہیں تو اس کے اوپر ہمارے نیگوسیئیشن چل رہے ہیں اسی طرح مسلم لیگ نون سے بھی ہمارے یہی نیگوسیئیشن ہیں کہ آپ کی بھی حکومتوں میں ماضی میں اس شہر کو جو شہر پورے پاکستان کو چلا رہا ہے جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے اس شہر کے اوپر آپ کی توجہ اس طرح نہیں رہی جس طرح رہنی چاہیئے تھی گو کہ ماضی میں دو تین پروجیکٹ ایسے ہیں جیسے گرین لائن ہم نے اس وقت میں نون کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ان باتوں کو مانا تھا گرین لائن منصوبے پہ کام ہوا کے فور کا منصوبہ ہے اس کے اوپر فاق نے فنڈز جاری کیے اس کو کنٹینیو پی ٹی آئی نے بھی کیا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں لیکن یہ ایک چھوٹی سی گرین لائن سے کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس پہ تو بہت بڑی نئی چینجز لانی ہے کراچی کا ماسٹر پلان نئے سرے سے بیٹھ کے بنانا ہے وہاں کی سیوریج لائنیں تباہ ہو چکی ہیں ان کو نئے سرے سے بنانا ہے پانی کے نظام کو بہتر کرنا ہے کراچی کی آبادی جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کو صحیح گنا نہیں جاتا سینسس کے اندر ساری دنیا کہتی ہے سارے لیڈران کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ کراچی شہر کی آبادی تین کروڑ سے زیادہ ہے لیکن جو گننے والے لوگ ہیں وہ اس کو ایک کروڑ ساٹھ لگ گنتے ہیں جب آپ ایک کروڑ ساٹھ لگ گنتے ہیں تو پھر این ایف سی کے اندر جو فنڈ سٹانسفر ہوتے ہیں وہ ایک کروڑ ساٹھ لگ کی آبادی کے حساب سے سٹانسفر ہوتے ہیں اسی حساب سے پانی دیا جاتا ہے اسی حساب سے دیگر وسائل دیا جاتے ہیں تو جب آپ لوگوں کو آدھا گن رہے ہیں تو پہلے ہی وسائل جو ان تک منتقل ہونے چاہیے وہ آدھے منتقل ہو رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح گنا جائے لوگوں کو ان کی جو تعداد ہے جو شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو صحیح گن لیا جائے اس حساب سے جو این ایف سی کے ذریعے فنڈ سٹانسفر ہوتے ہیں وہ ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایف سی کا مسئلہ ہے جو سندھ حکومت پچھلے کوئی دس بارہ سالوں سے پی ایف سی کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو اختیار نہیں دے رہی ہے یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے اندر آرٹیکل ون فورٹی اے موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی یعنی تھرٹی ایر آف گورمنٹ کو آپ نے بائی اختیار کرنا ہے وہاں سے جو فنڈس جمع ہوتے ہیں مثال کے طور پر وفاق ان ایف سی کے اندر تقریباً نو سو ارب سندھ کو دیتا ہے سندھ حکومت کراچی اور حیدر آباس سے جو سرویسز ٹیکس وصول کرتی ہے وہ تقریباً تین سو ارب سے زائد ہے یہ گیارہ سو ارب روپے لگ کہاں رہے ہیں جا کہاں رہے ہیں اگر شہری علاقوں کے اندر آپ نے بلکل اتقام لیا ہے ان لوگوں سے کہ جو آپ کو ووٹ نہیں دیتے تو آپ کم از کم لارکانہ کو ہی بہتر کر دیتے آپ کم از کم سہون کو ہی کچھ ڈیولپ کر دیتے آپ گھوٹکی کے اندر کوئی تبدیلی لے آتے آپ کوئی نواپشاہ کے اندر کوئی بہتری لے آتے وفصوص ناک صورتحالی ہے کہ سندھ کے جو دہی علاقے ہیں وہاں کا ہاری بھی جس طرح سے پس رہا ہے جس طرح سے وہ پریشان ہے اس پر بھی کوئی غور نہیں کیا جاتا آپ کے سامنے ہے کہ لڑکانہ میں کتا کاٹ لے تو اس کی ویکسنگ نہیں ہے اس کو تڑپ تڑپ کے کراچی تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹتا ہے تھر کے علاقے کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے یہ گیارہ سو اورب گیارہ سو اورب روپے جاتے کہاں ہیں یہ جو فنڈ ملتے ہیں این ایف سی کے ذریعے اور جو آپ سرویسس ٹیکس رسول کرتے ہیں یہ لگتے کہاں ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا یہ دور گدرا ہے اصل بات یہ دوسری بات پہلی دفعہ پہلی جتنی آپ کی شکایتیں کی ہیں وہ سبائی حکومت سے کی ہیں اور اس سبائی حکومت کا آپ ایک لمبہ عرصے تک کسی نہ کی طرح سے حصہ بھی رہیں یعنی کہ اگر ان الزام لگے گا پیپلز پارٹی پر یا کسی اور پر لگے گا تو کچھ حصہ آپ کو بھی شیئر کرنا پڑے گا کیونکہ آپ بھی اس کا حصہ رہیں کچھ مسئلے ایسے ہیں جو وفاق سے تعلق رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی ہمیں زیرہ اس طرح سے میں نقصان ہی پرچایا وفاق سے آپ کی شکایت کیا ہے پھر کیا صورتحال ہے کہ اس وفاق سے پی ٹی آئی کے یا مسلم گی کے یا پیپلز پارٹی کا بھی وفاق میں ایک زمانے میں حصہ رہا آپ کی جو شکایتیں اس کا علاج کیا ہے اور اس وقت مسئلہ صرف صوبائی ہے یا وفاقی ہے اسی کے حساب سے ہم پوچھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس اس کا یہ مسئلے کا آپ کا حل کرے گی یا نہیں کرے گی مسئلے دونوں ہیں دیکھیں اٹھارویں درمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کے پاس اتنے اختیارات آگئے ہیں کہ جہاں پر وفاق کھڑے ہوگے کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا اختیار نہیں ہے ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وفاق میں ہو چاہے صوبے میں ہو پارٹیاں تو یہی ہیں پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو چاہے پی ٹی آئی ہو ان سب کو اور کرنا چاہیے کہ اس شہر کے اندر کچھ بہتری لانی ہے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں جو جالی ڈو میسائل بنا بنا کر لوگوں کو نوکنیاں دے دی گئی ہیں اس کے اوپر کوئی عمل درامت ہوگا اس پر کوئی کمیشن بنائیں گے کہ کن کو یہ جالی ڈو میسائل جاری کیے گئے ہیں یہ کام کرنے کے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے ساڑھے تین سال کا عرصہ گدرا اس میں انہوں نے سینسس کے اوپر ہمارے موقف کو تسلیم کیا اور پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہے کہ دس سال سے پہلے پانچ سال میں سینسس ہونے کے لیے جا رہے ہیں اچھی بات ہے سینسس کے اوپر تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن سینسس کے اوپر عمل درامت اور اس پر صحیح گناہ بھی باقی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو ہیدر آباد یونیورسٹی کا تھا وہ انہوں نے مانا ہے اس کے اوپر کچھ کیا گیا ہے چارٹر پاس ہو گیا ہے لیکن گراؤن پہ گراؤن پہ ابھی ایک اینڈ بھی نہیں رکھی گئی ہے مسئلہ یہی ہے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد میں آپ سے یہی سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی صورتیال پاکستان میں پیدا ہوئی ہے اس میں آپ اپنے مسائل کا حل کیسے تلاش کریں گے اس کو آپ ورسز پی ٹی آئی آپ ورسز پیپلز پارٹی آپ ورسز مسلم نون گنیں گے یہ سمجھیں گے کہ سسٹم وفاق میں بدلے یا نظام بدلے یا صورتیال بدلے تو اس کا آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا صرف صوبے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام ہم مفتو کر رہے ہیں عامر خان صاحب کے ساتھ ہم بڑا ایک بنیادی میں سوال کرتا ہوں مجھے ابھی کراچی کے مسائل سے خاص طور پر بڑی حمددی اس لیے ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ کراچی میں گزارا آپ تو جانتے ہیں چونتیس سال میں نے وہ شہر میں گزارے ہیں اس کی این ٹین سے واقف ہوں اس کے ایک ایک مسئلے کو جانتا ہوں مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک نیچنل کرائیس پیدا ہوا ہوا ہے یعنی مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ کے تعلقات کس پارٹی سے کیا ہیں کس پارٹی سے اچھے ہیں کس پارٹی سے مرے ہیں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ نو کانفیڈنس مومنٹ کے بعد ایک پورا ملکہ سنیاریو بدل سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے نو کانفیڈنس جی جاتے ہیں تو بھی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے ہار جاتے ہیں تو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے آپ کیوں فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے یہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے ایسا تو نہیں ہے بس آپ فیصلہ کریں گے سوچیں گے لمبا کریں گے کیا 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 جائے گا دیکھیں میری صاحب میں عرص کرتا ہوں دیکھیں یہ کوئی میں نے جیسے پہلے آپ سے عرص کی کہ کوئی جذباتی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہمارے شہروں کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ جس کے اوپر ہم صرف زبانی یقین دھانیوں کے اوپر ہم اگر کوئی فیصلہ کریں آپ تحریری یقین دھانی چاہتے ہیں ہم تحریری بھی یقین دھانیاں مانگیں گے اور اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہوئے بھی نظر آنا چاہیے یہ بھی ہم چاہیں گے اچھا دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے بہت سارے پوائنٹس کے اوپر ان کے ساتھ نیگوسییشن ہے دو مختلف پارٹیز جب بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے موقف کو لے کے سامنے بیٹھتی ہیں ہم اپنے پوائنٹس کو لے کے سامنے بیٹھتے ہیں میں قبل از وقت تو وہ سارے پوائنٹس یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا اس لیے کہ نیگوسییشن میں کچھ مانی جاتی ہے اور کچھ منوائی جاتی ہے جب وہ کوئی حتمی شکل بن جائے گی اس کے بعد ہی اس کے اوپر میں کوئی بات کر سکوں گا اسی طرح نون کے ساتھ بھی ہماری بات ہو رہی ہے کہ جب کسی نتیجہ پر پہنچیں گے ہم اس کے بعد ہی کسی نون کے ساتھ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ وفاق بھی آئیں گے تو وہ آپ کا کیا ساتھ دیں گے اس لحاظ سے بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ یقیناً یقیناً دیکھیں وفاق کا بھی اپنا ایک ادارہ ہے مثال کے طور پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت نے کراچی بلی گیارہ سو عرب کا پہنچ کیا میرا سوال بنتا ہے کہ وہ گیارہ سو عرب کہاں ہیں کدھر لگے ہیں لگ بھی رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں یا یہ صرف زبانی باتیں تھیں میری اطلاعات کے مطابق جتنا میں جانتا ہوں ہمارے ساتھ جو بھی مہائدے ہوئے جو بات ہوئی اس میں کراچی کے لیے جب وسی مختر صاحب میئر تھے اس وقت میں صرف ایک عرب روپے کیمسی تک پہنچے ہیں اتنے بڑے شہر کے مسائل کو سامنے رکھی اور ایک عرب اس سے کراچی کے اندر کیا بہتری آ سکتی ہے اس کے بعد مزید اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہم نے ناراضگی کی پانچ عرب کا پھر وعدہ ہوا وہ کے بعد 28 سے 30 عرب کا تھا لیکن پانچ عرب انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے سائی ڈی سی ال جو گورنر صاحب کے اس میں سربراہی میں وہ اس کے اوپر پی ڈی 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 کے دریئے کراچی کے اندر جو ترقیاتی کام ہے اس کے اوپر وہ کریں گے اس میں سے پانچ عرب میں سے بھی صرف 40% جو ہے وہ الوکیٹ ہوئے ہیں باقی ابھی تک نہیں آئے ہیں وفاق کو اپنا ایک رول ادا کرنا پڑے گا وہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس لانے پڑے گے وہاں کے پانی کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا وہاں پر ڈی سی الینیشن پلانٹ لگانے پڑے گے یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس مسئلے کے اوپر جھگڑے ہوں گے لوگوں کے درمیان میں قومیتوں کے درمیان میں جھگڑے ہوں گے ملدیا ٹاؤن کا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر تین تین مہینے پانی کے نل میں ایک بون پانی نہیں آتا ہے ایسی صورتحال ہے اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کراچی کا ٹرافک بلکل تباہ ہو چکا ہے کراچی کی سڑکیں بلکل تباہ ہو چکی ہیں پورا انفرا سیکچر ختم ہو چکا ہے اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی اس میں وفاق کو بھی اپنا کوئی رول ڈالنا پڑے گا اس کے بغیر بہتری نہیں آسکتی اس کے ساتھ سوبے کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا اور یہ جو دوریاں اور جو نفرتیں ہیں سوبے سندھ کے اندر خاص طورتیں دہی اور شہری کی جو تفریق ہے اس تفریق کو ختم کرنا سندھ کی حکومت کا کام ہے ہمارا نہیں ہے ہم تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بہتری آئے لیکن ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ بھی ساتھ میں کیا جائے اس کے بعد ہی کوئی بہتری آسکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تینکنگ پیدا ہو رہی ہے کہ کراچی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے کچھ تینکنگ پیدا ہو رہی ہے میری صاحب اس میں یقیناً دو طرف دونوں طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور ہمارے سامنے پیپلس پارٹی کی طرف سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹیلویزن کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایم کی ایم کے تباہ مطالبات مان لیے آپ نے مانے ہیں جب ہی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے جب ہی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی زیادتی ہوئی ہے اور اس کو ہم بہتر کریں گے کریں گے تو اس کی کوئی تحریر بنے گی کوئی اس کا ایگریمنٹ ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر عمل دراماز ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے بلیاتی داروں کو بایختیار ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے کوئی ایگریمنٹ کی توقع ہے آپ کو میری صاحب بلکل وہ اس کے اوپر مشاورت جاری ہے اور روز کی بنیاد پر کسی نہ کسی مسئلے پر کہیں نہ کہیں بیٹھا جاتا ہے بات جت ہوتی ہے کہیں سے ان کو کہیں کوئی مشکل آتی ہے کہ ان کو اپنے ووٹرز کا خیال لکھنا ہے کہیں پر ہمیں آتی ہے ہم ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں لیکن ہم صرف زبانی جمعہ خرش کے اوپر اب مطمئن ہوگے ہم فیصلہ نہیں کریں گے ہم کوئی پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون سے یا پیٹی آئی سے ہم نہ وزارتیں مانگ رہے ہیں نہ کوئی ذاتی فائدے مانگ رہے ہیں ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم شہر کے مسائل کے حل کی طرف جا رہے ہیں اگر ان مسائل کے حل کی طرف ہمیں سیریس نیس نظر آئی اور یقین ہمیں اعتماد ہوا کہ ہاں واقعی اب یہ سیاسی بڑی پارٹیاں یہ اس شہر کو جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اس کو فوکس کرتی ہیں اور اس کے اوپر توجہ دے کے وہاں کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہیں اس کے حساب سے ہی فیصلہ کریں گے ہمارے بات کل پیٹی آئی کے بھی لوگ آئے تھے انہوں نے بھی ہم سے بہت کچھ کہا ہے یہ بات کہی جاری ہے کہ اگر نو کانفیڈنس پاس ہو جاتی ہے تو وفاق میں مسلم لی کی حکومت بنے گی تو آپ سے سوچتے نہیں رہے کہ مسلم لی کی حکومت آپ کو کیا دے سکتی ہے کیا دیتی نہیں ہے اور پیٹی آئی کی حکومت کیا دے سکتی ہے کیا دیتی نہیں ہے وہ بھی تو آپ غور کر رہے ہوں گے یقیناً میر صاحب وفاق کے ساتھ بھی جو گفتو ہوئی ہے میں بار بار یہ بات دھورا رہا ہوں کہ ہم نہ وزارتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نہ ہم کوئی ذاتی فائدے مانگ رہے ہیں ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف شہر کی ترقی چاہیے سندھ کے شہری علاقوں کی ترقی چاہیے وہاں کے لوگوں کی تکلیفوں کا مدابہ چاہیے وہاں کی بیروزگاری جس نہج پر پہنچ چکی ہے ہمارے ماسٹرز کیے ہوئے پی ایش ڈی کیے ہوئے لوگ جو ہے فوٹ پانڈا کی نوکریاں کر رہے ہیں ہم اپنے لوگوں سے جن سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں پچھلے بیس تیس سالوں سے پیتریس سالوں سے ہم ان کے لیے حق مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہم حق مانگتے رہیں گے ہم ایک پوزیٹیف چیزیں ہو رہی ہیں سب یقین دہانیے کرا رہے ہیں ہمارے پاس پھر بھی آپشن کھلے ہوئے ہم مان لیتے ہیں بہت ساری باتیں اور اس میں ہم کسی نتیجے پر پہنچ بھی جاتے ہیں ہمارے سامنے پھر آپشن کھلا ہوا ہے کہ نہیں مانیں گے تو پھر روڈ پر آئیں گے پھر مظاہرے کریں گے پھر اعتجاج کریں گے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے مسلم لیگ نون کی ہو چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو کسی کی بھی حکومت ہو ہم شہر کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے آواز اٹھاتے رہیں گے اور پور امن اٹھائیں گے پور امن طریقے سے اپنے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے تینوں پارٹیوں سے ہماری یہی ڈسکیشن ہو رہی ہے جیسے ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے میڈیا یقیناً میڈیا اس بات پر پریشان ہے اور پورے پاکستان کے اندر ایک ہجانی سی کیفیت بنی ہوئی ہے اور ایسی صورتحال میں میں یہ بھی کہوں گا جو نو کانفیڈنس کا ایک مسئلہ ہے ایک آئین کے اندر یہ آپشن موجود ہے اس کو بہت خوش اسلوبی سے بھی کیا جا سکتا تھا پی ٹی آئی کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے ان کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے صرف اینکی ایم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں پہلے ان کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے اسی طرح جو زبان استعمال کی جا رہی ہے دو طرفہ چاہے حکومت کی طرف سے چاہے اپوزیشن کی طرف سے یہ بھی ملک کے لئے کوئی بہتر نہیں ہے ہمیں اپنے ارخاضوں کے اندر اپنی گفتگو کے اندر زبان خراب کرنے میں اپوزیشن کی بھی دو طرفہ ہے یقیناً پہلے ادھر سے ہوتی ہے تو جواب میں ادھر سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہی زبان استعمال ہوتی ہے تو خدارہ ایسے حالات پیدا نہ کریں ایسے ایسی زبان استعمال نہ کریں ایسے الزامات نہیں لگائیں کہ جس کو کل ثابت نہ کر سکیں جس کے اوپر ہم دو ایک دوسرے سے آنکھ اٹھا کر بات بھی نہ کر سکیں طریقے سے ایک آئینی طریقہ موجود ہے اس کو اسی انداز میں ہونے دیں جو جیتا ہے جو کامیاب ہوتا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے چاہیے کر پیڈی آئی کو موقع ملنا چاہیے دوسرے حلیوی جماعتوں سے رابطے ہیں آپ کے مثلاں کاف لیگ سے مثلاں بلوچستان کی پارٹیوں سے مثلاں جہانگیر ترین جی بلکل جی جی وہاں کیا صورتیہ بنتی ہے کاف لیگ سے کیا بنتی ہے جہانگیر ترین صاحب سے جہانگیر ترین صاحب سے تو ہمارا رابطہ نہیں ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے ان کے ساتھ ملقاتیں بھی رہی ہیں اسی طرح باپ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے رہے ہیں ہم بھی ان سے ملتے رہے ہیں اور ان کی اپنی ڈیمانڈ سے میرساں میں اس کے اوپر تو نہیں تفسرہ کرنا چاہوں گا ان کی اپنی ضروریات ہیں وہ اپنے حساب سے اپنی ڈیمانڈ سے رکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے لیکن یہ ہم نے ضرور آپس میں بات کی ہے کہ ہم جو بھی جب بھی فیصلہ کریں گے مل کے کر لیں گے اور ایک ساتھ کوئی فیصلہ کرنے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے ہم ویسے آزاد ہیں ظاہر ایک حالت ہماری پارٹی ہے ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے اور خود مختار ہیں اس بارے میں لیکن اتنا کارڈینیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گفتو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تمام چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں جب بھی جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ بھی وہی کہہ رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آخری لمحے تک انتظار کریں گے آج بلوچستان سے تو کچھ ہوا چلی ہے صرف راز بکتی نے صیفہ دے دیا ہے اور لگتا ہے کہ شاید وہ اپنا موڑ دوسر طرف اپنا شو کر رہے ہیں خود آپ نے کہا کہ عمران خان کی اپنی پارٹی میں ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں عمران خان عوام پر چل گئے ہیں اور یہ شو بھی کرنے کہ اگر نو پرمز ہوگی میں دیکھیں میں دیکھیں اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا برداشت اور تحمل سے کام لے لیا جائے تو ساری چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں لیکن بہت زیادہ غصہ اور ایگریشن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یہ ہمارے ملک کی سیاسی نظام کے لیے بہتر نہیں ہوگا ہمیں اتنی دلوں میں کنجائش رکھنی چاہیے کہ آگے بھی چلنا ہے سب کو اپوزیشن بھی ہونی ہے حکومت بھی بننی ہے سارا سسٹم یہ ایسا نہیں ہوگی پورا سسٹم ہی جو ہے نا وہ ویسے تو پورا سیاسی نظام ہی ہمارا بلکل بوسیدہ ہو چکا ہے ہمیں تو بہت زیادہ سب کو سیاسی بڑی پارٹیوں کو اور چھوٹی پارٹیوں کو سب کو مل کے کوئی ایسا راستہ نکالنا پڑے گا کہ جس سے پاکستان کسی ترقی کے سفر پر گامزن ہو سکے افسوس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہونا چاہیے اور ہے بھی نہیں کراچی صرف مسئلہ نہیں ہے سندھ صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ پاکستان مسئلہ ہے کہ پاکستان بیتری کی طرف کیسے جا سکتا ہے اور دوسری پارٹیوں سے آپ کا بات چیت جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے جہاں تک آفنی سے آپ کراچی کے مسئلے پر کم اور پاکستان کے مسئلے پر زیارہ بات کر رہے ہوں گے دوسری پارٹیوں سے بھی یہی کر رہے ہوں گے تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی بیتری کیلئے کیا کرنا چاہیے گالم گلو چھو رہی ہے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اسیملیگ میں جانے کا ایک طریقہ ہے نو کانفرنس کا مسئلہ ہے وہاں پیش ہو جائے سپیکر اس میں روڑے نہ ٹکائیں سمودلی وہ مرسلہ حل ہو جائے اگر حکومت آرتی ہے تو باہر چلی جائے اگر حکومت جیتی ہے تو ٹھیک ہے اسے کام کرنے دیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے نظر کیا آ رہا ہے آپ کو ہوتا ہوا پاکستان کے پوائنٹ سیاسی ٹیمپریچر تو بڑھ رہا ہے اور اس پر ہمیں بھی تشویش ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پچھلے کوئی ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ ہم نے بہت ہی درمیان میں رہ کے بات چیز کی وہ بھی ہم کوئی بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی اور نون لکھ کے اوپر بھی تنقید نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ صرف ہم الزامات لگاتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے جو کچھ بھی نفرتیں ماضی میں ہو چکی ہیں بڑھ گئی ہیں اگر اس کا حل نکالنا ہے تو پھر ہمیں اپنے الفاظوں کے اوپر بڑا غور کرنا پڑے گا اور اس مطلی آگے بڑھنا چاہیے سب کا ایک کردار ہے سب کا ایک رول ہے اس پاکستان کے اندر اگر محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی دوسروں کی تکلیف کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں تو شاید ہماری اپنی تکلیف خود بخود دور ہو جائے گی ہم سب ایک دوسرے کو اگر اکومنڈیٹ کر کے چلیں اس پاکستان کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ جس پہ میں تو افسوسی کر سکتا ہوں کہ ہم سیاسی اقدار کو اور اپنی روایات کو اور اپنی اخلاقیات کو بھی بلکل بھولتے جا رہے ہیں ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پہ جس طرح جو زبانیں استعمال ہوتی ہیں یہ اس سے سوائے نفرتوں کے اور دوریوں کے بڑھنے کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک وقت ہے لیتے ہیں عمر خان صاحب اور اس کے بعد میں دو تین آپ سے اس سوالات پوچھوں گا تاکہ بعد کو اس کے حتمی انجاب تک ہم پچھا سکیں آپ حتمی فیصلہ نہیں کر سکیں لیکن اپنی گفتگو جو ہم حتمی انجام تک اور اختام تک پچھا سکتے ہیں ایک وقت پر ایک بعد حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام ہم مفتو کر رہے ہیں عمر خان صاحب سے ایم کی ایم کے حوالے سے نہیں کراکی کے حوالے سے نہیں سندھ کے حوالے سے نہیں پاکستان کے حوالے سے بھی عمر خان صاحب کل کچھ خبر تھی کہ شاید آپ نے بنی گالا جانا ہے پھر آپ نہیں گئے کیا ہوا میرے صاحب تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں شکوا کر دوں ایک میں آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے میڈیا کے اندر ہمارے چینلز اس وقت ذرائع سے جس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں اس میں اتنی حقیقت ہوتی نہیں ہے نہ ہمارا وہاں جانے کا کوئی ایسا پروگرام تھا اور نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی دعوت آئی تھی ایسا کوئی پروگرام ہی نہیں رہا البتہ ان کی طرف سے ان کا ایک وفد آنا تھا جو ہمارے امیرالاق صاحب کے لوجز کے اوپر پارلیمنٹ لوجز میں جو ان کا لوجز اس کے اوپر ان کو آنا تھا اس میں حسد عمر صاحب بھی تشریف لائے تھے گورنر صاحب بھی لائے تھے اس میں پرویس خٹک صاحب بھی تھے شاہ محمد قریشی صاحب بھی تھے علی زیدی صاحب بھی تھے یہ دو سائے سے ان کے ساتھ ایک گفتگو ہماری رہی کافی ایک گھنٹے سے زائد ہماری گفتگو رہی اور وہ ظاہرک حکومت میں ہیں تو وہ بھی ہم سے یہی فیصلہ لینے چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریے آپ اناؤنس کیجئے تو ہم نے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ ہم سب سے مل رہے ہیں سب سے بات کر رہے ہیں ہمیں جہاں پر بھی ہمیں یہ لگے گا کہ جس میں پورے صوبے کی ہمارے شہروں کی ہمارے لوگوں کی ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز کی بہتری کی گنجائش موجود ہے ہم وہی فیصلہ کریں گے اور جب بھی فیصلہ کریں گے آپ کو اس سے مطلع بھی کریں گے اخلاقی اپنا فرض پورا کریں گے اگر ہمیں حکومت چھوڑنا پڑی تو ہم وہ بھی بتائیں گے اور اگر ہمیں حکومت کے ساتھ رہنا ہے تو ہم اپوزیشن کو بھی مطلع کریں گے کہ بھئی ہم اس فیصلے میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ سے ملاقاتیں کی ہیں آسد عمر ہوئے گورنر ہوئے وہاں کے علی زیدی ان سے تو آپ کے رابطے رہتے ہیں ہمیشہ ہی رہتے رہیں آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ جو آپ کو کہتے رہے تھے وہ پورا نہیں ہو پایا انہوں نے آپ کو بتایا ہو کہ ہم سے یہ یہ وعدے کیے تھے یہ پورے کر دیئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہو کی ہوگی یہ سارا یقین ایسا ہی ہے میر صاحب جب بیٹھتے ہیں تو پھر شکوے بھی ہوتے ہیں پرانی باتیں بھی یاد دلائی جاتی ہیں لیکن ہم وہ میڈیا کے سامنے آ کر اگر ہم ساری باتیں کرنا شروع کر دیں ہم تمہ چکتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم جو کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس کو میڈیا پر پبلک نہ کریں وہ ساری باتیں ہوتی ہیں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں ناراضگی بھی ہوتی ہے تلقی بھی ہوتی ہے اور محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں ان کی خواہج بھی انہوں نے اپنے سامنے رکھی ہے اور ہم نے اپنے مسائل بھی ان کے سامنے رکھی ہے اور اسی طرح نون کے ساتھ بھی ہماری گفتو ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے بلکل بڑے واضح انداز میں ان سے کہا کہ بھی ماضی میں بھی بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہیں اور ہر اس حکومت میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے ایمکی ایم کے خلاف آپریشنز شروع ہو گئے ہیں تو اگر آپریشنز آپ نے کروائیں تو آپ اون کر لیجئے اور اگر آپ نے نہیں کروائیں تو آپ نے ہمارے ساتھ آپ کھڑے کی نہیں ہوئے ہماری پٹائی ہوتی رہی ہے اور ہم پٹتے رہے ہیں آپ نے ہمارا ساتھ بھی نہیں دیا یہ باتیں بھی ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں کمرے میں بیٹھ کے کرنے کی ہوتی ہیں جو پبلک نہیں کی جاتی ہیں ہمیں ان تلخیوں کو اب تھوڑا سا پیچھے رکھ کر آگے کی طرف بڑھنا چاہیے ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہم دکھی ہیں ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا ہے ہمارے اجزاد نے اس پاکستان کو بنایا ہے ہماری رگوں میں پاکستانیت دوڑتی ہے ہم پر تو یہی اعتبار نہیں کیا جاتا ہم پر تو خوددھاری کے الزام لگ جاتے ہیں تو کم اس کم اب اس سے آگے بڑھیں ہمیں پاکستانی بھی سمجھیں ہمیں وفادار بھی سمجھیں ہمارے آباؤ اجزاد نے اپنی ہڈیاں چھوڑی ہیں اپنے قبرستان چھوڑیں اپنے گھر چھوڑیں اپنا اپنا سب کو چھوڑ کے اس پاکستان آئے تھے یہی سوچ کے آئے تھے کہ یہاں پر ہم برابری کے ساتھ رہیں گے آزادی کے ساتھ رہیں گے ایک افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ آزادی وہ برابری وہ ہمیں احساس شراکت دی ہی نہیں گئی تو ہم تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جو کچھ آپ کر گئے کر گئے آگے تو صحیح کر لیجئے اگر آپ آگے بھی صحیح نہیں کرتے تو پھر کیا کریں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس بات کا احساس بہت ہوتا ہے لوگوں کو میں بھی اپنے ماں باپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ کراچی کی سرزمین پر چھوڑ کے آیا ہوں اس لیے مجھے بھی کراچی سے بڑی محبت ہے بڑی ہمدردی ہے اسی لحاظ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اسلام آباد آئے ہیں خاص طور پر یہ سارے دکھ لے کر تو اسلام آباد میں سب لوگ ہوں گے کافلی کے لوگ بھی ہوں گے آپ نے زمین پر میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو بازی گرایا جاتا ہے جن کو زمین سوچ گرایا جاتا ہے ان سے بھی آپ نے پوچھا ہوگا کہ بھی آپ ہم پارٹی کے اطلاع میں سب رکھے تھے اب آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ آپ نے پارٹی کے اطلاع میں بتاؤ تاکہ ہم بھی تو خیر سکیں کہ جن کے ساتھ ہم تھے ان سے اگر آپ ان کی پارٹی کے لوگوں کو شکائتیں پیدا ہوئیں تو کیوں پیدا ہوئیں کوئی رابطہ نہیں مجھ صاحب آپ کی آواز چھوڑی سی ڈسٹراب ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ واضح بات کی سمجھیں میں دور آتا ہوں دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں سبھی لوگ ہوں گے وہ بھی جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں جن کو ضمیر فروش کہا گیا آخر ان سے بھی تو پوچھنا چاہیے ہمیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا ہم آپ کے ساتھ تھے پارٹی ایک تھی آپ کو اپنی پارٹی سے کیا اشکارت پائدہ ہوئی تاکہ مجھ صاحب سے بھی آپ پارٹی کو جج کر سکیں جو وفاق میں ہماری اتحادی تھی دیکھیں ہم تو سب سے ہی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کا اشارہ کراچی کی ضرف ہے اور وہاں پر جو لوگ چھوڑ گئے ہیں پارٹی یا کوئی الگ گروپ بنا لیا ہے جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں اب میں جہاگیر ترین گروپ نہیں کہتا پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں وہ بھی کراچی میں اردگردی گوم رہے ہوں گے نا جی یقینا جو لوگ ان کے پی ٹی آئی سے منحرف کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو ہی پوچھنا چاہیے اور ان کو کیوں وہ اس نہیش پر کیوں پہنچے آپ لوگوں نے انتصار آفتہ نہیں کیا آپ لوگوں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا شکایتیں ہو گئی تھی نہیں میر صاحب ہم تو ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے نمائند ہیں جو ان کے ٹکٹ کے اوپر جیتے ہیں تو ہم براہ راست ہم آرہا تو ان سے کوئی بنتا نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں ان سے تو پی ٹی آئی کو ہی پوچھنا چاہیے کہ ان کے لوگ اگر ان کے ہاؤس این آرڈر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے وہ ان کو کس طرح مناتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کہیں کوئی ایسی مطلب ہے نہ کہیں آگ لگی ہے جس کی وجہ سے یا چنگاری ہے جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے کچھ گورننس کا بھی مسئلہ ہے کچھ انداز حکمرانی کا بھی شاید کچھ مسئلہ ہے جو اپنے ہی لوگ جو ہے وہ اگر ناراض ہو رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں منایا گیا یا ان کی شکایتیں کیوں نہیں دور کی گئیں اس کا فیصلہ تو پی ٹی آئی کو کرنا پڑے گا ہم جو لوگ میڈیا پہ آ کر ان کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے نمائند ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ملاقات کریں ان کا اپنا فیصلہ ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آیا وہ نو کانفیڈنس میں پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نو کانفیڈنس جو بھی صورت بنے جلد الیکشن کی ایک بات کی جاری ہے اس وقت یعنی کہ نیا مینڈٹ لیا جائے پی ٹی آئی بھی نیا مینڈٹ لے دوسری جماعتیں بھی آپ کو اس کی نیا مینڈٹ لیں دیر سال کی بجائے انتظار کرنے کہ چار چھ مینے کے اندر کوئی نیا مینڈٹ آئے اور نئی حکومت قائم ہو آپ کی شاید چیٹیں بھی چینی گئی تھی شاید آپ کو بھی مل جائیں دوسروں کو مل جائیں کیا یہ کوئی پرپوزر ہو سکتی ہے میر صاحب یقینا یہ بات بھی ہر سرکل میں ہو رہی ہے اور ہم ہم یہ چاہیں گے ہماری پارٹی کی طرف سے ہم یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی اگر میں بڑا سا اگر لگا کے بول رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی نو کانفیڈنس کے در یہ تبدیلی آتی ہے تو پھر جلد الیکشن کروانے چاہیے اور نئے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت ہو وہ پھر فیصلے کرے اس لیے کہ جو مہنگائی کا جو جن جتنا نکل کر باہر آ گیا ہے اور جو پورے ملک کی معاشی صورتحال ہے ورلڈ بینک کے ساتھ یا جو بھی بینکوں کے ساتھ ان کے مہائدے ہیں اسی طرح جو پیٹرول کی قیمتیں آسمان بر جا رہی ہیں ڈالر جہاں جا رہا ہے پورا دنیا کی بھی اکانومی کی ایک صورتحال ہے یوکرین کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ظاہر پاکستان ان تمام چیزوں کو نظرانداز نہیں کر سکتا کوئی بھی اگر حکومت نو کانفیڈنس کے بعد اگر یہ میں ایک رائے دے رہا ہوں کچھ حیصلہ نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر حکومت آتی ہے نو کانفیڈنس کے بعد تو اس کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا پاکستان کی معیشت کو صحیح راستے پہ چلانا دیڑ سال کا اگر عرصہ باقی ہے تو اس دیڑ سال کے اندر وہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لے کے آپ آئیں گے تو یہ بہت بڑی مشکلات ہیں نئے آنی والی حکومت کے لیے بھی اس میں نئے الیکشن کرائے جائیں اور پھر نئے الیکشن کرائے جو لوگ بھی اور الیکشن بھی فیر کرائے جائیں آرڈی ایس سسٹم نہ بیٹھے اور نتائج تبدیل نہ ہو فیر الیکشن کرائے جائیں جو لوگ بھی جیتے ہیں وہ آئیں اور پھر اسمبلی میں بیٹھ کر فیصلے کریں بہت شکریہ آپ کا عمر خان صاحب آپ نے بڑی مسروفیت کے باوجود وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کی بہت شکریہ آپ کا خدا کرے کہ آپ کے خواب بھی اور اس قوم کے خواب بھی پورے ہوں اور جلد پاکستان صحیح سمت پر آگے بڑے بہت بہت شکریہ آپ کا عجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ